کائنات میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے کائنات میں ایک سورن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے خود اللہ اب اللہ کا نظام ہے مقافات عمل کا اللہ موقع دیتا ہے کوئی عام بچہ جیسے سکولوں میں ہوتا ہے نا کوئی لفنٹر بچہ جو وہ کوئی غلطی کرے نا تو ایک کو اسٹک مارتے ہیں ایک کا تو تھپڑ مارتے ہیں جاتا پوجات ہوتے ہیں جو دہی ہیں لیکن ہیڈ ماسٹر کا بچہ اگر کوئی ایسا کرے نا تو پھر اس کی جو سزا ہوتی ہے نا وہ سکول کی گراؤنڈ میں ہوتی ہے تاکہ سب کو نظر آئے کہ اے دنہ لوگ یہ ہے تو ساڈنالتے ہوئی سکتے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ کا قتل اور پھر یہ جو ہے نا یہ ایک زوال کا سلسلہ شروع ہوا جو کئی دہائیوں تک رہا پاکستان اور پھر دنیا نے دیکھا کہ دسمبر انیس سو تراسی سے لے کے دسمبر دو ہزار تک کا ٹائم پاکستان کی تاریخ میں موسٹ کرپٹ ٹائم ہے رسالت ماب صدقار قطمی مرد پر سروری امبیات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وطنی محمدن کی محبت ایمان کا حصہ جو صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی اقوام عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں گے بر امام نے کہا تھا جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پاکستان اگر نور ہے تو نور کو پلیوٹڈ کس نے کیا اے جو اسلام کریے کریے میں پھیلا ہے وہ عرب کے سہرہ سے نکل کے تو یہ جنگوں سے پھیلا ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے یہ کردار سے پھیلا ہے نا وہ کردار نہیں رہا وہی کردار جس کو جو ہے وہ علامہ صاحب نے کہا تھا تم رسوا ہوئے تاریخ قرآن کر پاکستان کا نظام بدلنے کوئی اور یہ پاکستان میں جہونگیہ تروج پہ آئے گا آج بھی اگر جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ اجتماعی معافی مانگی تھی اور اللہ کے رجوع کیا تھا تو عذاب ٹل گیا تھا آج بھی عذاب ٹل سکتا ہے لیکن ہمیں قوم تو بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام محمد عثمان ہے اور میں شاہ جی کا ایک ادنا سا سٹوڈنٹ ہوں شاہ جی کو اکثر تنگ کرتا رہتا ہوں اور مختلف سوالات پوچھتا رہتا ہوں کیونکہ شاہ جی کا تعلق جو ہے وہ ایک دینی اور علمی گرانے سے ہے اور اس لیے شاہ جی کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمیں قاعد کرتے رہے ہیں شاہ جی نہیں جی میں حاضر ہمیشہ میں نے کبھی آپ کو انکار دیا اور آج میں نے جیسے کہ یہ الیکشن آٹھ فروری کو بلکل سہر پہ آ چکے ہیں تو کچھ سوالات ایسے تھے جو پولٹکس کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ میں پوچھنا چاہتا تھا شاہ جی سے تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس کو سیشن کو جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے اور شاہ جی کے چینل پہ اس کو اپلوڈ کیا جائے تاکہ وہی سوال ہمارے ناظرین کے ذہن میں بھی ہوں گے اور پبلک کے ذہن میں بھی ہوں گے تو شاہ جی سے آج کچھ پاکستان اور معیشت اپنی ایکنومکس کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں شاہ جی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک تھا سر اللہ کا کرم ہے شاہ جی میں کچھ سوالات میرے پاس ہیں یہ تین چار پیجز میں کیار کیوں میں آپ کو بھنگ کرنا ضروری سمجھتا تھا میں کوشش کروں گا جواب دینے کی ویسے تو آپ ماشاءاللہ بہت لائک آدمی ہیں اور آپ کے سوالات جو ہیں وہ میں سنتا بھی رہتا ہوں بہتا ہوں کوشش ضرور کروں گا جواب دینے کی ورنہ سلونی کے ممبر پہ تو مولا کائنات امام علی علیہ السلام ہی کھڑے ہو سکتے ہیں وہ ہی سارے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں یا مدینہ تلعلم سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں یا باب مدینہ تلعلم ہم تو مطلب ان کے دروازے کی خاک بھی نہیں ہیں کوشش کروں گا ان کی اطاع سے اگر مجھے کچھ سمجھ آتی ہے دارتی بات ہے جو کوئی نیٹ جی پیٹرنز کی حوالے سے سمجھ آتی ضرور بتاؤں گا پوچھیں میں کوشش کروں سب سے پہلے میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں یا جو ہمارا ملک ہے اس کے بارے میں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کی سٹیبلیٹی اس کی اکنومکس اور اس کا آگے جو ان فیوچر کیا معاملات ہونے والے ہیں پاکستان کے ساتھ لیکن ایک سوال مجھے بہت زیادہ تنگ کرتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین بھی سنیں شاہ جی پاکستان جو ہے وہ چودہ آگست کو آزاد ہوا ہے انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم پندرہ آگست کو آزاد ہوئے ہیں جبکہ یہ دونوں ایک ہی دن آزاد ہوئے ہیں لیکن ان کا جو پیٹرن ہے وہ ٹوٹل ہی علاقہ ہے کہ انہوں نے اعلان کیا ہے پندرہ کو ہم نے چودہ کو ایسا کیوں ہے بھائی جن انڈیا والے جو لوگ ہیں نا انڈیا کی جو کیبنٹ کے اس وقت کے لوگ تھے ان میں انرجی پیٹرنز کو پڑھنے والے اور جو ہے وہ علم نجوم کو علم عداد کو سمجھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے ان کی کیبنٹ میں وہ بیٹھا کرتے تھے ان لوگوں کو آئیڈیا تھا کہ اس وقت جو ہے جس وقت ہم آزادی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اس وقت سیجویشنز جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان جس وقت آزاد ہوا اس وقت پاکستان کا دارو خلافہ تھا کراچی اسلام آباد کا تو وجود ہی نہیں تھا اور جو کیپٹل ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے آزاد ہونے میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ کس علاقے کو اپنے کیپٹل بنانا ہے پاکستان کی جو کیلکولیشن بنتی ہے وہ پاکستان جو آزاد ہوا ہے چودہ انگست انیس سو سنتالس کو تو اس کا اعلان جو ہوا ہے وہ الیون ففٹی نائن گیارہ بج کے انسٹھ منٹ پہ یہ اعلان ہوا اور پھر بارہ بج کے بارہ بجے بارہ بجے کی ایک منٹ پہ جو ہے وہ پاکستان کا اعلان ہوا ہے جہاں پہ یہ ریڈیو پاکستان ہے اور آپ ایک آداد مومنکت میں جہاں پہ اس کا پہلا اعلان ہوا جہاں سے اس کا آغاز ہوا جس وقت یہ بنا نا اس وقت جو علمِ آداد کے لوگ تھے نا ان کو پتا تھا کہ اس وقت جوپیٹر کی پوزیشن جو ہے وہ نیگٹیو ہے مارس کی پوزیشن نیگٹیو ہے جوپیٹر جو ہے وہ نظامِ عدل کا مارس سٹیبیلٹی کا جو ہے وہ اشارہ سمجھا جاتا ہے مارس کو جو ہے گریک میتھ میں جنگ کا دیبتہ بھی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ مون یہ ایموشنز کو ریلیشنشپ کو سٹیبیلٹی کو یہ دے تینوں سٹارز اس وقت چودہ اغسط انیس سو سنتالس کو یہ نیگٹیو تھے ان کی پوزیشن بدل رہی تھی پندرہ اغسط کو ان لوگوں نے ایک دن ویٹ کیا اور اس کا اثر ان کی اکانومی پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا اثر یہاں کی اکانومی پہ نظر آ رہا ہے اب یہ جب یہ اس کا اثر تھا کہنا تو سب سے پہلے اس کا سب سے پہلا امپیکٹ جو ہماری جو ہے وہ ریلیشنشپ میں آیا یا چیزوں میں آیا تو وہ تھا قائد عظم محمد علی جناہ کا قتل اب کچھ لوگ کہتے ہیں وفات تو ذرا اس کو زیادہ تو ہم لوگوں نے یہی سنا ہے وفات یہ قتل کا تو میں پہلی دفعہ آپ سے سن رہا ہوں سر اس کو اگر میرے سٹوڈنٹ ہیں تو ذرا تھوڑا سا پڑھے نہ تھوڑا دیکھیں نا کہ کن سیکمسٹانسز میں جو ہے قائد عظم محمد علی جناہ کو دوائی نہیں پہنچتی رہی می برادر جو فاطمہ جناہ نے کتاب لگی تھی چھبیس سال چھپنے کیوں نہیں دی گئی فاطمہ جناہ کا کن حالات میں قتل ہوا فاطمہ جناہ خان لیاقت علی خان کا کن حالات میں قتل ہوا یہ ذرا دیکھئے گا یہ کون سے ایسے حالات تھے کہ جو اس ملک سے محبت کرنے والے اس ملک کو ایٹم بم دینے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو یہ کہنا بڑھا کہ مجھے صرف اس بات کا پچھتا ہوا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے کام کیوں کیا یہ کیوں ہوا کہ خان عبدالقدیر خان نے یہ کہا کہ اب نہیں بتاؤں گا میں باکستان کو کچھ بھی بس اب نہیں بتاؤں گا یعنی جتنے ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان کے ساتھ کوئی سر موسین کشی زاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کچھ ہیں میں ابھی آپ کو بہت ساری چیزیں بتا سکتا اور بہت ساری چیزیں نہیں بتا سکتا آپ ذرا خود آنکھیں کھولیں آپ کو بھی تو نظر آتا ہے کیا ہوا کیوں کرنل الائی بخش نے یہ کہا تھا کہ زیارت میں ہمیں جب بھیجا گیا تو میں نے کہا تھا کہ ان کو شہر میں رکھیں ان کو دوائی کی ضرورت ہے اور زیارت میں وہ پور فضاء مقام پہ جب کوئی بندہ کریٹیکل ہوتا ہے تو اس کو کہیں جو ہے وہ پور فضاء مقام پہ بھیجا جاتا ہے یا اس کو آئی سی او میں بھیجا جاتا ہے کرنل الائی بخش کرنل الائی بخش جو اس وقت کیپٹر الائی بخش تھے ڈاکٹر تھے ان کی جو دائری ہے اس میں جو کیا لکھا ہوا ہے کہ میں مجھے جو ہے لائیف سیونگ ڈریفٹ کی ضرورت ہوتی تھی چار چار دن پہنچتی نہیں تھی زیارت تک کراچی سے زیارت تک دوائی نہیں پہنچتی تھی پھر گورنر جرنل آف پاکستان اس کی ایمبلنس خراب ہو جائے پٹرول ہی نہیں ہے اور پٹرول کئی کے گھنٹے نہیں ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر وہ شدید گرمی جو ہے اس میں جو ہے وہ شدید جو ہے وہ موسم میں وہ ایمبلنس جو ہے وہ کھڑی رہتی ہے جب تک کہ مدر یقین نہیں ہو جاتا تو سر پہلا زوال دو پاکستان بننے کے گیارہ مہینے بعد قائد اعظم محمد علی جناہ کی وفات سے شروع ہوا ہے یہ سب سے بڑا امکار اس کے بعد پاکستان بننے کے یعنی انیس سو سنتالی چودہ کس انیس سو سنتالیس کے ایک سال چار مہینے اور گیارہ دن کے بعد جوپٹر مون اور مارس ان کی نیگٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ گئی اور پھر یہ جو ہے نا یہ ایک زوال کا سلسلہ شروع ہوا جو کئی دہائیوں تک رہا پاکستان میں کوئی ایک دن دو دن چار سال نہیں بطلب دہائیوں تک ڈیکٹس تک یہ سلسلہ چلا اور اسی دوران اسی دوران کیا ہوا کہ پاکستان میں ملٹری کی طاقت بڑھتی گئی جمہوریت کی طاقت کمزور ہوتی گئی وائس ورسہ اسی دور میں یعنی جس دور میں یہاں پر یہ ہو رہا تھا اسی دور میں وہ جو پندرہ اگرس کو ازاد ہوا تھا ان کے اندر جمہوریت کم مضبوط ہوتی گئی اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کٹیل ہوتی گئی پاکستان میں یہ سلسلہ بہت بہت لمبا عرصہ چلا جمہوریت کمزور ہو گئی مارشل لاز آ گئے ملک جو ہے وہ ٹیک اپ ہو گیا ملک میں بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ چیزیں علج گئی سارا کچھ ہو گیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ دسمبر انیس سو تراسی سے لے کے دسمبر دو ہزار تک کا ٹائم پاکستان کی تاریخ میں موسٹ کرپٹ ٹائم یعنی کرپشن ساری اس دور میں ہوئی ہے کرپشن کا دور ہی وہی ہے انیس سو تراسی دسمبر یعنی چوراسی سے آن ورڈ سے لے کے دسمبر دو ہزار تک کا یہ ٹائم یہ تو بہت زیادہ کرپشن کا تھا نا لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ دو ہزار سات میں جو ہے وہ وینس نیگیٹیو ہو گیا جب وینس بھی نیگیٹیو ہو گیا اور یہ سیارے جو ہے اس وقت انرجی جو ہے وہ کس وقت ٹھیک ہوئے کس وقت خراب ہوئے لیکن اوور آل ان کا ایمپیکٹ ایک ہی رہا ٹھیک ہے وینس جب دو ہزار سات میں نیگیٹیو ہوا تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ پاکستان میں کھانا جنگیاں شروع ہو گئی پاکستان میں اس سے پہلے بھی ہو رہی تھی مطلب کلیشز سے مطلب چیہ سونی کی کلیشز بہت زیادہ ہوئے پاکستان میں پاکستان میں لسانیت کے ہوئے لیکن جو بڑا جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ جب لسانیت کے اور بہت قتلیں عام ہوا جب آپ نے کراچی کو جو ہے وہ دیکھا چیزوں کو ہی ضرور ضرورت ہے تو وہ دو ہزار سات کے قریب قریب کٹھائی تھا دو ہزار سات سے آن ورڈ یہ چیزیں خراب ہوئیں پھر کیا ہوا کہ پاکستان کے ذائچے کا جو دوسرا ساتوہ اور چوتھا گھر تھا یہ وینس اور سیٹن کی وجہ سے منفی رہے تو پھر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بلکل ہی مزید کرپشن میں گرا اور پھر آپ نے دیکھا کہ دو ہزار جو ہے وہ چھے سات سے لے کے دو ہزار تیرہ چودہ تک پاکستان میں مزید ایک کرپشن کی لہر آئی جو باقی پچھلی کرپشن سے بہت بڑی تو وہ اپنی کنٹرولڈ انفرمیشن تھی چینل بھی ایک ہی تھا اس کے بعد اخبار بھی جو تھے وہ کنٹرولڈ اخبار تھے اس لیے وہ انفرمیشن باہر نہیں جا گئی پھر جب دنیا میں یہ آیا اور پاکستان میں اور یہ ایک چیز کا کریڈٹ تو فوجی حکمران جنرل مشرف کو بھی دینا چاہیے کہ ان کا جو دور تھا نائنٹی نائن کے بعد یہ دو ہزار سے آن ورڈ اس میں میڈیا بہت ازاد ہوا اس میں بہت سارے چینل بنے بڑی انفرمیشن آئی بہت گوش آیا اس کا کریڈٹ مشرف صاحب کو جاتا ہے اور بہت سارے فیصلے غلط ہوں لیکن یہ فیصلہ ان کا عشاء جی میں اسی حوالے سے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں مجھے سم ٹائمز یہ لگتا ہے کہ ہمیں اکثر ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم اکثر جب دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں کوئی اچھا حکمران دے کوئی اچھا وزیراعظم دے اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں کوئی اچھی اسٹیبلشمنٹ دے دے یا کوئی اچھا کوئی ایسا آرمی کا آدمی دے دے کیونکہ پیچھے تو اکثر سنا ہے کہ بیٹھ کے یہ چیزیں انہوں نہیں کنٹرول کرنی ہوتی ہیں صد چیزیں اللہ کے ہاتھ میں کسی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے نہ جمہوریت نہ مارس اللہ اس کے پیچھے اللہ ہے کائنات میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے کائنات میں ایک سورن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہے خود اللہ اس کے آگے نہ کوئی بول سکتا ہے نہ اس کے آگے کوئی بات کر سکتا ہے وہ کیلہ ہے واحد کارساز ہے اس ہی نے کرنا اب اس نے جو ہے پوزیٹیوٹی اور نیگٹیوٹی دونوں کا نظام چلانا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک ہی طرف سوچیں ٹھیک ہے دونوں اللہ کے ہیں اب اللہ کا نظام ہے مقافات عمل کا اللہ موقع دیتا ہے اللہ چاہتا تو شیطان کو ختم کر دیتا برائی ہوتی نہ اللہ نے انسان کے اندر نفس رکھ کے اس کو بھیجا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر اس کو جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھو گے تو میں جنت دوں گا نہیں رسوا کر دی جاؤ گے مدان محشر میں صاحب کتاب تو شیطان جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسلمان جتنے بھی دنیا میں اس وقت دھکے کھا رہے ہیں اور ایک خرڈ ورلڈ کنٹریز گنے جاتے ہیں یہ صرف اللہ سے دوری کی وجہ سے سو فیصد اللہ سے دوری کی وجہ سے بھائی جن میں ایک چیز کا فرم بلیور ہوں ایمان کی حد تک اس بات کا بلیور ہوں کہ اگر کوئی عام بچہ جیسے سکولوں میں ہوتا ہے نا کوئی لفنٹر بچہ جو وہ کوئی غلطی کرے نا تو ایک کو اس کو سٹک مارتے ہیں ایک آت کو تھپڑ مارتے ہیں جاتا فوجات ہوتے ہیں جی تا ہی ہیں لیکن ہیڈ ماسٹر کا بچہ اگر کوئی ایسا کرے نا تو پھر اس کی جو سزا ہوتی ہے نا وہ سکول کی گراؤنڈ میں ہوتی ہے تاکہ سب کو نظر آئے کہ این دینہ لوگ ہے تو سٹنہلت ہوئی سکتا مسلمان کلمہ بڑھتے ہیں سرکار ختمی ہے مرتبت سرور امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان کلمہ بڑھتے ہیں جو ہے وہ اللہ کا اور پھر ان کے جو ایمان ہے اس کا کردار ہے جیسے رسالت ماب سرکار ختمی ہے مرتبت سرور امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک حدیث ہے کہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے اور نے کہا کہ یا رسول اللہ تبلیغ کا بہترین طریقہ کیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ کوشش کرنا تبلیغ کے لیے تمہیں زبان استعمال نہ کرنی پڑے اے جو اسلام کریے کریے میں پھیلا ہے وہ عرب کے سہرا سے نکل کے تو یہ جنگوں سے پھیلا ہے یہ تلوار سے پھیلا ہے یہ کردار سے پھیلا ہے نا وہ کردار نہیں رہا وہی کردار جس کو جو ہے وہ علامہ صاحب نے کہا تھا تم رسوا ہوئے تارکِ قرآن ہو کر جب ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہم نے کردار چھوڑ دیا ہم نے عدل کا نظام چھوڑ دیا ہم نے ظلم کرنا شروع کر دیا تو پھر یہی ہونا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی رہنا ہے میں بار بار اس بات کی اکثر آپ نے میری ویڈیوز میں بھی دیکھی ہوگی مختلف چینلز کے اوپر اپنے چینلز کے اوپر میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ دوہزار ستائیس تک مسلمان دنیا میں ایک بڑی اکائی کے طور پر بڑی مضبوط اکائی کے طور پر موجود ہوں گے اب یہ تین چار سال ہیں مزید دن کو کوٹ پڑنی ہے لیکن اس کے بعد یہ باہر آ جائے اب آ جاتے ہیں واپس ذرا اسی ٹوپک کے اوپر جو پاکستان کا آپ نے پوچھا ہے تو صوفی برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں اور پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی اقوام میں عالم کے فیصلے یہاں ہوا کریں بڑی امام نے کہا تھا جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہاں اسلام کا قلعہ تعمیر ہوگا بڑی امام کا روضہ تو بنا تھا جنگل میں لاؤد اندی نورپور شاہاں ٹھیک ہے وہ نورپور شاہاں کا لاؤد اندی کا علاقہ جو تھا وہ تو جنگل میں تھا پنڈی شہر کافی دور تھا اسلام آباد کا وجود نہیں تھا یعنی آج سے تین سو سال پہلے اس علاقے میں تو کچھ جاتا نہیں تھا سڑک نہیں تھی رستہ نہیں تھا جنگل تھا جنگل کے درمیان ایک دور دراز کا گاؤں تھا یہ اسلام آباد پھر بعد میں ڈیولپ ہوا اسلام آباد بھائی جنج بڑی امام نے کہا تھا جہاں میں دفن کیا جاؤں گا وہاں اسلام کا قلعہ بنے گا تو اسلام آباد ہوا وہاں پہ آج اسلام بڑی امام کے اردگرد آباد ہے نا ٹھیک ہے پھر واصف علی واصف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے تو پھر یہ بھی تو دیکھیں نا کہ پاکستان اگر نور ہے تو نور کو پلیوٹڈ کس نے کیا اس نور میں کس چیز کی وجہ سے ملاوٹ کی ہوئی تو جس کی وجہ سے تو آج اگر زوال ہے تو کیا مطلب واصف علی واصف صاحب نے غلط کہا تھا اب پیوریفکیشن کا ٹائم ہے اور جب یہ واقعی پاکستان کی پیوریفکیشن ہو جائے گی دنیا دیکھے گی کہ واقعی قوام میں عالم کے فیصلی آنے ہوں گے آنے والے وقت میں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پاکستان نے بہت رکھی کرنی ہے انشاءاللہ اس میں کوئی شاک نہیں ہے ہاں اس وقت جو سیچویشن ہے خاص طور پر اس وقت جو سیچویشن ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے پاکستان کی بہت اچھے حالات نہیں ہیں جی میرے چند ایک اور سوالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے کہ ہمیشہ ڈاؤن پال پہ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اوپر کی طرف آئی ہے کیا یہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ پاکستان میں جمہوریت بہت اروج پہ ہوگی پاکستان کا نظام بدلنے کوئے دی اور یہ پاکستان میں جمہوریت اروج پہ آئے گی ٹائم لگ سکتا ہے اور بہت زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے دوہزار ستائیس کے بعد جو آپ بتا رہے ہیں دوہزار ستائیس تو اوورال پاکستان وہ مسلمانوں کا بتا رہا ہوں پاکستان کا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ٹائم ہے سال یا سوا سال ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کیا یہ الیکشنز جو ہیں یہ بھی پاکستان کو یہ جمہوریت یا سٹیبلیٹی کی طرف لے جائیں گے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو اگر الیکشن ہوتے ہیں اگر میں بار بار کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی کچھ چیز ہو جائے کوئی دماغ کے کوئی کچھ چیز کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کوئی خون ریزی جس کی ویڈیل سے جو ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے اگر تو یہ دوہ آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن پورے ہو جاتے ہیں تو یہ سٹیبلیٹی نہیں ہے انسٹیبلیٹی کی طرف لے کے جائیں گے یعنی چیزیں بہتر ہونے کی وجہ خراب ہوں گی اور میں نے بار بار آپ کو کہا کہ دوہزار چوبیس دوہل کا سال ہے یہ مقاپات عمل کا سال ہے فروری میں پچھلی ویڈیوز بھی آپ کی نظر سے آپ کی چینل کوئی پر نظر رکھتے ہیں میرے والے پر تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ میں نے اس میں کیا کہا اور کیسے کہا میں کبھی کلیم نہیں کرتا جی کرنے میں تو اللہ کی ذات ہے وہ ہی کرے وہ ہی کارساز ہے اس کی عطا سے ہوتا ہے لیکن مجھے اس بات کا بڑا پکا یقین ہے کہ یہ تیسرا ہفتہ فروری کا جو ہے وہ بہت خطرناک ہے اس کے بعد سے لے کے مئی دو ہزار جو ہے وہ چوبیس سے چیزیں خراب ہوں گی جو کہ اکتوبر دو ہزار چھبیس تک پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ٹائم ہے کرائیسز اکنومک کرائیسز سوشل کرائیسز پولٹیکل کرائیسز چیزیں اکتوبر دو ہزار چھبیس تک بہت جو ہے نا وہ مشکل کی طرف ہے لیکن پولٹیکل کرائیسز جو ہے وہ حال ہوتا ہوا نظر آرہا ہے نومبر دو ہزار چوبیس کے بعد ہے انشاءاللہ وہ کوئی نومبر دو ہزار چوبیس کے بعد چیزیں مجھے بہتری کی طرف آتی ہوئی نظر آرہی ہیں پولٹیکل کرائیسز کی اکنومک کرائیسز ابھی چھبیس تک ہی جائے گا وہ اتنی جلدی نہیں ہے اب یہ جہاں تک یہ مولک پہنچ گیا ہے اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوئے اب بہت ٹائم لگے گا شایدی کیا جس طرح کی یہ سیچویشنز آپ بتا رہے ہیں مجھے تو لگ رہے کہ ہماری جو اکنومک سیچویشن ہے جو کنڈیشنز ہیں وہ ڈاؤن پال کی طرف جائیں گی ایک انتو کیا ہم بینک رکسی کی طرف نہیں جائیں گے یا ڈیفالٹ ہونے کی طرف نہیں جائیں گے بائی جن پاکستان کے اوپر اس وقت بورڈر ٹینشنز بھی بننی اور خاص طور پر افغانستان پاکستان انڈیا پاکستان یہ بورڈر اور کسی ہاتھ تک مجھے چائنہ کا انفلوئنس بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا گوادر پہ یا گلگت بلکستان میں چائنہ کا انفلوئنس تو ہے کیونکہ میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں اور بڑے دکھے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس وقت پاکستان کا دائچہ بلکل وہی نظر آ رہا ہے جو انیس سو اکرٹر میں تھا جب جنگیں ہوئی تھیں یا جب انڈیا کے ساتھ ہمارے جنگیں تو تھیں ہم نے اپنا بنگال گوایا سیمنٹی ون میں سر مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی تو شہی جی افغانی جو آ گئے ہیں افغانی انڈیا کے ساتھ مل کے مجھے لگ رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں میں نے ریڈ کی ہیں تو اس میں لگا جیسے اٹک تک کا حصہ یہ مانگ رہے ہیں ہم سے ڈیمانٹ کر رہے ہیں بھائی جنگ اٹک کی جنگ کا تو میں نے بتایا ہوئے نا کہ اٹک رسالت ماب کی حدیث میں بھی اٹک کا ذکر ہے اور نعمت اللہ شاہ والی نے بھی اٹک کی جنگ کا ذکر کیا ہوئے تو اٹک کی جنگ اٹک کیا ہے پنجاب اور کے پی کے کپ آرڈر ہے تو یا پنجاب آپ کے پاس نہیں ہے یا کے پی کے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو حالات نظر نہیں آرہے آپ کس طرف جا رہے ہیں آنکھیں بند کر لیں کبوتر بلی کو دیکھ کے تو کیا مطلب وہ خطرہ ٹال جائے گا نہیں ٹال رہا سر نہیں ٹال رہا یہ بڑی تکلیف اس لیے ہے کہ ہم نے یہاں بہر رہنا اس ملک میں ہمارے بچے یہاں ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جائیں گے میں نے تو اور کچھ سال ہیں پتہ نہیں اگلے لمحے کا انسان کو پتہ نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی زندگی کا بڑا لمبا عرصہ جی لی ہے ہم آگے تو ہماری اولاد نے رہنا ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے یہ بائجن اس وقت پاکستان جو ہے نا اس کی اکنومک کنڈیشنز مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک لگ رہی ہے خاص طور پر اوپر جو پاکستان کے انرجی پیٹرنز ہے نا وہ اس میں اینیمی سائن کا بہت رائیز ہے بہت زیادہ رائیز ہے اینیمی سائن یعنی ہمارے دشمن بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے دشمن مضبوط ہو رہا ہے ہمارا اینیمی سائن بہت زیادہ رائیز کے اوپر ہے پھر ہمارے کرزیں کرزوں کی واپسی کرزوں کی قسطیں بینک رپسی کے چانسز بالکل ہیں آپ نے جو ذکر کیا اس کے علاوہ قومی اساس سے سر نیشنل ایسٹس ہمارے خطرے میں ہیں ہم نے بہت سارے ویسے گروی رکھا دی ہیں اور بھی ہیں اس میں بہت زیادہ رولہ ہے میں جو آپ کو کہا ہے نا کہ یہ دسمبر دوزارتائیس سے جو کرائیس سے شروع ہوا ہے یہ اکدو پر دوزار چھوپیس تک جائے گا یعنی اس کے بعد یہ بحالات کوئی بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں میں دوزار چھوپیس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بہتری آئے گی لیکن صحیح بہتری مجھے نومبر دوزار چھوپیس کے بعد کچھ پولٹیکل حوالوں سے بہتر ہو رہی نظر آئے گی پھر کچھ ایفرٹ شاید پاکستان کے ہوں جو پاکستان کو آگے لے کے چلیں ورنہ پاکستان جو ہے وہ فلال تو کسی اچھی پوزیشن پہ نہیں ہے اور یہ سارا میں میں اس بات پہ فارم بلیور ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ موسن کشی کا جو ہے وہ بدلہ مل رہا ہے پاکستان کو پاکستانی قوم کو اور پاکستانی قوم کو اللہ سے دوری کا یہ صلح مل رہا ہے آج بھی اگر جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ اجتماعی معافی مانگی تھی اور اللہ کے رجوع کیا تھا تو عذاب ٹل گیا تھا آج بھی عذاب ٹل سکتا ہے لیکن ہمیں قوم تو بنے ہمیں تو اپنے اپنے کرائیسیز ہیں ہمیں تو سو سو دو دو سو روپے پہ ہم اپنا موٹ بیج دیتے ہیں آج بھی بیج دیتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر اینجی تے اینجی صحیح ہم لوگ وہ آپ نے بالکل صحیح بات کی تھی کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کو اچھا غمران دے تو جدو کوئی آ جاندہ ہے انہوں اسی تون دینے یہ کوئی کام کرن لگ دا ہے اسی انہوں جڑانہوں اڑا کے پرہ مارنے تو سر ایسے ہی ہے ادرت پھر ایک وقت تک یہ ہی کرتی ہے نا کہ جو افرٹ اسی کر لوں تو اللہ نے ڈیل دی ہوئی ہے اور اللہ نہ کرے کہ جس دن اس نے رسی کھینچی سر مکہ فاتح عمل کا ہم نے صرف نام سنا ہے یہ چکی جب چلتی ہے نا تو یہ بہت بڑے بڑے شمر نمرود شداد یزید فران سب بھی اس کے رکھ دیتی ہے کوئی نہیں کھڑا ہوتا اس کے آگے اور یہ عدل کا نظام اللہ کا کوئی ون سائیڈڈ نہیں ہوتا یہ پرسن سپیسیفک نہیں ہوتا کہ جی فلان بندہ جڑا نا عدل ہی ہوئے گا تو فلان ہی ہوئے گا جو جو بھی جو جو کرے گا اس کو بغتنا پڑے گا قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے وہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی جو ہے وہ نیکی ضائع نہیں کرتا وہ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی بدی ضائع نہیں کرتا تو اللہ تو کسی کو ضائع نہیں کرتا ضائع تو انسان کرتا ہے وہی قرآن پاک میں میں نے چونکہ پڑھا قرآن پاک ہے تو وہ یہ کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے ان کے اوپر آ پڑتا ہے تو یہ اللہ کے ساتھ علج پڑتے ہیں اللہ کے ساتھ تڑاک پڑاک بولنے لگ جاتے ہیں یعنی اللہ کو تانے میں نے دینے شروع کرتے ہیں ایسی ہے اس لیے سر قدرت کا نظام ہے تکلیف تو مجھے بہت ہے پہلے مسلمان ہوں پھر پاکستان ہوں پھر باقی سارا کچھ ہوں رسالت ماب سرکار قطمی مرتبت سروری انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وطنی محمد کی محبت ایمان کا حصہ سر یہ ہمیت جو ہے ہمارے دین کا ہمارے ایمان کا حصہ ہم اس سے باہر کیسے جا سکتے ہیں ہم اپنے ملک کو کیسے کر سکتے ہیں لیکن ہاں یہاں پہ ہمارے اندر ہی ہیں جو ملک کا سعودہ بھی کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں ملک کو شاہ جی آپ کا بہت زیادہ ٹائم لی ہے اور آپ نے بہت اچھا گائیڈ بھی کی ہے اور میرا خیال ہے کہ مل کے اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنے بطن کے لیے اپنے ملک کے لیے دعا کریں اور خاص کر جو شاہ جی ایک سات مہینے میں بتاتے ہیں اس وقت ہم ایک قوم کی طرح جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اپنے لیے گھر والوں کے لیے اور اپنے بطن کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ اللہ حافظ